اور خبریں کندری پرچن منتری مہش شرما نے بیوادت بیان دیا انہوں نے کہا کہ ویدیشوی سیلانیوں کو رات کو سکرٹ فین کا باہر نہیں نکلنا چاہیے ویواد بڑھنے کے بعد انہوں نے صفائی بھی دی مہش شرما سے بات کی انگیریوں سموادتہ راکیش کمار سنگھ نے بیدیسی پریٹکوں کو لے کر بیوادت بیان دیا ہے مہش شرما کندری منتری جی مہش جی جی اس طرح سے بیدیسی پریٹکوں کو لے کر ڈریس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ اشکٹ نہیں پاننا چاہیے کیوں لیکن میں نے کہا کہ بھارت ویویتتاؤں کا دیش یہاں کی ہر سو کلومیٹر پہ کھان پان پہناوہ سنسکرتی بھاشا بدلتی ہے تو ابن دھاربے کے ستھلوں پر جائیں تو وہاں کی بھاوناؤں کا سمان کرتے ہوئے کرپیہ دھیان رکھیں جیسے ہم نے کہا کہ جب آپ کسی گردوارے میں جائیں تو سر پر کپڑا ڈھک کر جاتے ہیں کسی مندر میں جاتے ہیں تو جوتے اتار کر جاتے ہیں یہ میں دیکھا دے تاہیوں یہ ایڈوائزری کی کوپی میں لکھا ہوا ہے میں دینا چاہوں گا آپ کو یہ ایڈوائزری کی کوپی جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور اسی کے تحت ہم نے یہ جاری جس کو علاق سنگیان کے اندر لیا ہے میں نے کسی صحیح نہیں کہا یہ ایک ایڈوائزری ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے سبھی کے لئے جاری کری ہے جیسے ہم نے لکھا ہے کہ میں پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ ڈریس کورٹ فور سم ریلیجیس فلیسز کین انکلوڈ کورنگ یور ہیڈ بینگ بیئر فوٹ ایکسٹرہ اس وشہ کو جوڑا جائے باقی کوئی کاک اپنے پہلے یہ لوگتانترک دیش ہے ہمارا بھارت جہاں ہم وشو کے پریٹکوں کو ہم یہاں لا رہے ہیں دیشوے دیش کے لوگوں کو ہم ان کے ڈریس کورٹ پر لگانے والے کون ہوتے ہیں لیکن مہج جی آپ کے بیان کے بعد بال کھڑا ہو گیا ہے اور کئی راڈنی تھی دلوں نے آپ کے بیان کو لے کر تکی پرتکی رہ بیک کی ہے دلی سرکار کے جو منتری ہیں وہ بھی آپ کے بیان کو لے کر کڑی ٹپ نہیں کی ہے دیکھیں میں اپنی جگہاں پر جو میں نے کہا ہے میں اس پر استھیر ہوں اور میں نے کوئی غلط شب نہیں استعمال کی میں نے کسی کے پہناوے پر ڈائریکشن نہیں دیا کیے تھے کینڈری منتری مہج سرما جن کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بیڈیسی پریٹکوں کو سترک رہنے کے لیے کہا گیا ہے گنگا کے ساتھ راکش کمار سنگھ انڈیا نیو دلی